نگاہ کے موقع پر مرد حضرات اتنی خرافات نہیں کرتے جتنی عورتیں کرتی ہیں ایک بات اصولی طور سے ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز ایک عبادت ہے زکاة روزہ حج یہ سارے عبادت ہیں میرے قابل قدر بزرگوں نگاہ بھی ایک عبادت ہے نگاہ بھی ایک عبادت ہے اور اتنی دویل عبادت ہے اتنی لمبی عبادت ہے کہ نگاہ خواں کے سامنے جب دلاء کہہ دیتا ہے کہ میں نے قبول کیا اجاب و قبول کے بعد سے یہ عبادت شروع ہوتی ہے ختم کب ہوتی ہے موت پہ جاکے اتنی لمبی عبادت اتنی لمبی عبادت تو کوشش ہم یہ کریں کہ نگاہ کی مبارک عبادت کو شادی والے مبارک عمل کو ہم لوگ غیروں کی خرافات رسومات کے نظر نہ کریں بلکہ عبادت سمجھ کر سب سے پہلے گھر والوں کی ذہن سازی ہو اس شداروں کی ذہن سازی ہو محلے والوں کی ذہن سازی ہو ان سے کہا جائے کہ فلا میں نے فلا تاریخ کو ہمارے شادی ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری شادی سنت کے مطابق ہو اس میں ڈول بجانا گانا گانا اس قسم کی چیزیں ہمارے شادی بھی نہیں ہوں میرے قابل قد بزرگو آپ محسوس نہ فرمائیں مسلمانوں کے اندر غیروں کی رسومات اتنے سرائت کر گئے کہ مسلمان ان رسومات کی تکمیل کے بغیر اپنے شادی کو شادی ہی نہیں سمجھتے ابھی الحمدللہ ہمارے محلوں میں جو بابرکت خواتین اپنے بیٹے بیٹیوں کے شادی کرتے ہیں تو انگانا بجانا شسلہ جتنے خرافات سب ختم کچھ نہیں جب بات دور کے عورتیں آتی ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ تم خوشی میں ہو یا ماتم میں ہو تم خوشی میں ہو یا خدا خواستہ ماتم میں ہو مطلب یہ کہ یہاں ٹیپ نہیں چل رہا ہے گانے نہیں پھجھ رہے ہیں دور کے عورتیں آنکے پریشان ہوتی ہیں افسوس صد افسوس کیا ہماری شادیاں اس طرح مکمل ہوں گی کہ جب ہمارے شادیوں میں یہودیوں کے خرافات ان کی عادتیں ہوں عیسائی اور ہندو ہندو کے فمول قسم کے رسومات ہمارے گھروں میں ہوں اور زانی اور زانیات کی آوازوں کے بغیر ان کے گانوں کے بغیر کیا ہمارے شادیاں مکمل نہیں ہوں گی میرے پیارو اس بات کو خوب یاد رکھو اور ایک دوسرے کو یہ بات لو خوبی سمجھائی جائے کہ نکاح ایک عبادت ہے نکاح ایک عبادت ہے نکاح ایک عبادت ہے اس کو غیروں کے رسومات کے حوالے نہ کرو چند بچیاں اگر غلطی کر بیٹی ہیں تو بڑی عورتیں ان کو سمجھا دیں کہ سبردار ہمارے بابرکت گھر کو بے برکت نہ بناو بابرکت گھر کو بے برکت نہ بناو یہ ہم بخوبی جانتے ہیں آپ بہت شریف فرما ہیں اور فرشتے موجود ہیں آپ اللہ کا نام لیتے ہیں اس کے ایک تاثیر ہے اسی طرح آپ گھر میں تلاوت کرتے ہیں اس کے ایک تاثیر ہے کہ آپ کے درو دیوار منور اور روشن ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں گھر میں اگر گانا بجائے جائے اللہ کی نافرمانیہ کی جائیں کیا خیال ہے وہ ہندو عورتوں کی آواز ان کے گانے جب گھر کے درو دیوار سنیں گی کیا اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوگا نہیں یہ فضول گانے فضول رخص اور ناچ اپنے ساتھ نحوستیں لائیں گی نحوستیں لائیں گی اور آپ یقین جانے ہمارے ساتھ میں کئی ایسی شادی ہیں انہوں نے شادی کی سمجھایا گیا سمجھایا گیا کہ اس مصیبت سے اپنے آپ کو دور کرو پوری رات پورے محلے کو اپنے سر پہ اٹھا دیں گانا گانا زوردار آواز سے اس بے پرکتی کا نتیجہ کیا ہے کبھی دیسرے دن طلاق کبھی ایک ہفتے کے بعد طلاق کبھی ایک مہنے کے بعد بیوی بھاگ کے اپنے والدین کے گھر میں چلی جاتی ہے جائر ہے ان بدعمالیوں کی وجہ سے رحمتیں تو نازل نہیں ہوں گی آفتیں نازل ہوں گی اور فضولیات نازل ہوں گی اس لئے ایک درخواست یہ چونکہ وہ تفصیلی موضوع ہے لیکن جو اصل پوائنٹ ہے میں نے آپ کو بتلا دیا وہ یہ کہ نگاہ اور شادی موقع اور شادی کے موقع پر دلہ والے بھی اور دلہن والے بھی یہ تیہ کریں کہ ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے اگر کوئی جاہل مرد جاہل عورت اگر ہمیں تعانا دے پرواہ نہ کریں سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے پیشے نظر تو مرض یہ جانانا چاہیے آپ کے پیشے نظر اللہ کی رضا ہو اللہ کی رضا ہو پوری دنیا ناراض ہو اللہ راضی ہو اللہ اکبر بڑی بادی اللہ راضی ہو دنیا میں بھی آفیت موت کے وقت بھی آفیت موت کے بعد بھی آفیت چاہیے موسیقی موسیقی